ویلکم ایک ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ فرمائی خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں افسوسہ کا خبر سے دنیا کرکٹ کا لیٹل ماسٹر مددہوں کو سوگوار کر کے چلا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِعُونَ لیجنڈ کرکٹر ہنیب محمد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں ہنیب محمد طویل عرصے سے آغا خان اسپطال کراچی میں زیر علاج تھے بیاسی سالہ لیجنڈ کرکٹر پیپڑوں کے کینسر میں مبتلاتے ہنیب محمد کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ الحلال سوسائٹی کراچی میں ادا کی جائے گی ہنیب محمد کی تدفین تارک روڈ قبرستان میں کی جائے گی اہل خانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا افسوسناک خبر دنیا کرکٹ کا لیٹل ماسٹر مددہوں کو سوگوار کر کے چلا گیا کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا لیجنڈ کرکٹر ہنیب محمد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہنیب محمد طویل عرصہ سے آغا خان اسپطال کراچی میں زیر علاج تھے اور آج ان کی وفات ہو گئی بیاسی سالہ لیجنڈ کرکٹر پیپڑوں کے کینسر میں مبتلاتے ہنیب محمد کی نماز جنازہ کل بعد نماز جمعہ الحلال سوسائٹی میں ادا کی جائے گی ہنیب محمد کی تدفین تارک روڈ قبرستان میں کی جائے گی اہل خانہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے سابق تیس کرکٹر ہنیب محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر بیاسی برس تھی لیجنڈ کرکٹر طویل عرصے سے پیپڑوں کے کینسر میں کراچی میں زیر علاج تھے کینسر میں مبتلات تھے ان کا علاج کیا جارہ تھا حکومت کی جانب سے ان کے بیرون ملک علاج کے والے سے بھی پیشکش کی گئی تھی وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے بھی شریف کی جانب سے بھی ان کے صاحبزاد شریف محمد کو فون کیا گیا تھا اور ان کے علاج کے لیے ہر ممکن تاب ان کی حکومت کی جانب سے یقین دیانی کی گئی تھی اور حکومت کی جانب سے ان کے علاج کا خرچہ بھی برداشت کیا گیا تھا سابق تیس کرکٹر ہنیب محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں کراچی کے نیڈی اسپتال کے باہر حبار نمائند منظر رزوی موجود ہیں ان سے بزید جانتے ہیں شریف محمد نے نماز جنازہ کے حوالے سے کیا بتایا ہے ان کے اہلے خانہ کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے جی آگاہ کیجئے گا جی یہاں پہ جوہے میں آگاہ خانہ اسپتال کی بلکل باہر موجود ہوں یہاں پہ فریز کر دیا گیا ہے ان کے جسد خاکی کو کل یہاں سے لے کے جایا جائے گا الحلال سوسائٹی میں ان کا گھر ہے جہاں پہ جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی عمر بیاسی سال تھی ستانویں ٹیس میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کریے تین ہزار نو سو پندرہ رند بنائے اس کے علاوہ ایک اور جو ریکارڈ ان کے پاس تھا ان کے بھائی تین بھائی مشتاق محمد صادق محمد اور رئیس محمد نے بھی پاکستان کی نمائندگی کریے جبکہ ان کے صاحبزادے شوئے محمد محمد نے بھی پاکستان کی نمائندگی کریے اس وقت ان کا جسد خاکی فریز کر دیا گیا ہے کل یہاں سے نکالا جائے گا اور الحلال سوسائیٹی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یہ بتائی گا کہ کون کون سی شخصیات اسپتال میں آئی ہیں ان کے انتقال کے خبر سننے کے بعد دیکھیں یہاں پہ مختلف کرکٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچنا شروع ہوئے ابھی کوئی بڑی شخصیت تو موجود نہیں ہے لیکن پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال کو جب یہ پتہ جلا کہ ہنی محمد انتقال کر گئے ہیں تو انہوں نے بھی تعذیت کری اس کے علاوہ جو زخمی ہیں کوئیٹا کے ان کے سے بھی ملاقاتیں کری ہیں پی ایس پی کے رہنما یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ آمد کا سلسلہ جا رہی ہے کچھ لوگ یہاں پہ پہنچنے والے جن دو راستے میں ٹریفک جہاں میں جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ پائے شکریہ آپ کا بنظر آپ نے ہمیں اگاہ کیا سام کرکٹر حنیب محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں آج انتقال کر گئے ہیں ان کے عمر 82 برس تھی لیجنڈ کرکٹر طویل عرصے سے پیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے لیجنڈ کرکٹر حنیب محمد طویل علالت کے بعد 82 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے مرہوم کی اہل خانہ نے وفات کی تصدیق کر دی ہے صدی مملکت اور وزیراعظم نواز شریف سمیت دیگر شخصیات نے ان کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے لیجنڈ کرکٹر حنیب محمد پیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور وہ طویل علالت کے بعد کراچی کے نیجی اسپتال میں انتقال کر گئے حنیب محمد کے انتقال کی تصدیق ان کے بیٹے شریف محمد نے کر دی ہے اس سے قبل حنیب محمد کے دل کی دھڑکن کچھ دیر بند ہونے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی تھی لیکن کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے حنیب محمد کی دو ہزار تیرہ میں لندن میں سرجری بھی ہوئی تھی تاہم گزشتہ دنوں طبیعت خراب ہونے پر انہیں کراچی کے نیجی اسپتال مندقل کیا گیا تھا جہاں وہ تین روز تک وینٹی لیٹر پر رہے دوسری جانب حنیب محمد کے انتقال پر سیاسی شخصیات نے تازیت کا اظہار کیا ہے سربراہ عوامی تحریک طاہر القادری نے کہا ہے کہ حنیب محمد عظیم کھلاڑی اور پاکستان کا فقر تھے چیئرمن سنی اتحاد کانسل صاحب زادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ مرہوم نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کل نماز جمعہ کے بعد حنیب محمد کے لیے ملک بھر کی مساجد میں دعائی مقفرت بھی کی جائے گی لیجنڈ کریکٹر حنیب محمد چل بسی تازیت کا سیسا جاری ہے صدر بملکت اور وزیراعظم نواز شریف نے حنیب محمد کی وفات پر اظہار افسوس کیا ہے حنیب محمد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا وزیراعظم نواز شریف نے اس میں بیان میں کہا ہے عمران خان نے بھی لیجنڈ کریکٹر کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کریکٹ کا ایک عظیم باب بند ہو گیا یہ کہنا ہے عمران خان کا کریکٹ کا ایک سنہری دور ختم ہو گیا ہے سابق اسکوچ چیمپئن جہانگیر خان نے بھی تازیت کا اظہار کیا ہے ایک شفیق استاد سے محروم ہو گئے ہیں سابق خوکی کپتان منصور احمد کی جانے سے بھی تازیت کی گئی ہے حنیف محمد جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا لیجنڈ کریکٹر حنیف محمد آج دنیا میں نہیں صدر مملکت ممنون حسین اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے حنیف محمد کی وفات پر اظہار افسوس کیا گیا ہے حنیف محمد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا یہ کہنا تھا وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے امران خان نے بھی لیجنڈ کریکٹر کی وفات پر دکھ کا اثہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کریکٹ کا ایک عظیم باب آج بند ہو گیا ہے کریکٹ کا ایک سنہری دور ختم ہو گیا یہ کہنا تھا سابق سکواش ٹیمپین جہانگیر خان کی جانب سے ایک شفیق استاذ سے محروم ہو گئے ہاکی کپتان منصور احمد کی جانب سے یہ تازیتی پیغام سامنے آیا ہے افسوسناک واقعہ سابق ٹیس کریکٹر حنیف محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ہیں سابق ٹیس کریکٹر حنیف محمد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر بیاسی برہ سی لیجنڈ کریکٹر طویل عرصے سے پیپڑوں کے کینسر میں مقتلہ تھے اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج سے لیجنڈ کریکٹر حنیف محمد آج ہم میں نہیں ہے صدر مملکت ممنون حسین اور وزیراعظم نواز شریف نے بھی حنیف محمد کی وفات پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے حنیف محمد نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا یہ کہنا ہے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا عمران خان نے بھی لیجنڈ کریکٹر کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کرکٹ کا ایک عظیم باب بند ہو گیا ہے ناظرین پاکستانی ٹیم کے ابتدائی دور میں اگر فضل محمود باؤلنگ کے شعبے کے ہیرو تھے تو حنیف محمد بیٹنگ کے شعبے کے سپر سٹار تھے حنیف محمد نے اپنی بیٹنگ سے پوری دنیا کریکٹ میں دھوم مچائی تھی لیجنڈ کریکٹر کی زندگی اور کریئر پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں مائناز بھلے باز حنیف محمد 21 دسمبر 1934 کو جونہ گھر بھارت میں پیدا ہوئے حنیف محمد کے بھائیوں وزیر محمد مشتاق محمد اور صادق محمد نے بھی انٹرنیشنل کریکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی جبکہ ان کے بھائی رئیس محمد فرس کلاس کریکٹ کھیلتے رہے حنیف محمد کے بیٹے شویف محمد نے بھی ٹیسٹ کریکٹ کھیلی جبکہ ان کی والدہ تقسیم سے پہلے کہ انڈیا کی نیشنل بیٹمنٹن شیمپئن رہی حنیف محمد نے لڑپن سے ہی بیٹنگ کے شعبے میں مہارت آزمانے کا فیصلہ کیا کالج دور میں وہ اپنی ٹیم کے بہترین بلے باز مانے جاتے تھے ٹومیسٹک سطح پر بہاولپور، کراچی اور پی آئی اے کی نمائندگی کی حنیف محمد اس پہلی پاکستانی ٹیم کا خصہ تھے جس نے بھارت کا دورہ کیا اور وہاں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیز کھیلی حنیف محمد نے اپنے کیریئر کا آغاز سولہ اکتوبر انیس سو بامن کو کیا وہ نظر محمد کے ساتھ بطور اپنر بیٹنگ کرنے گئے اور اکاونٹ رنز کی انیس کھیلی تاہم دوسری اینکس میں وہ صرف ایک رن بنا سکے عبدالحفیز کاردار اس میچ میں ٹیم کے کپتان تھے انہوں نے دوسری اینکس میں تنتالیس رنز بنائے تاہم قومی ٹیم کو اس میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اگلے سترہ سال تک وہ پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کرتے رہے انہوں نے اس وقت خود کو دنیا کا بہترین بلے باز ثابت کیا جب انیس سو ستاون میں نو سو ستر منٹ کی توین ترین اینکس کھیلی ایک سال بعد ہی حنیف محمد نے فرس کلاس کرکٹ میں چار سو نینانوے رنز بنا کر ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا حنیف محمد کو ان کے دلکش ٹروکس کی وجہ سے سٹائلش بلے باز کرا دیا جاتا تھا ان کا شمار ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹرائیو کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے اور کبھی گیند کو اچھال کر چھکا لگانے کی کوشش نہیں کرتے تھے اسی طرح ریورس ویپ کو حنیف محمد نے ہی متعارف کروایا اور پھر اس میں محارت بھی حاصل کی ہنیف محمد جیسے کھلاڑی سبیوں میں پیدا ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جب جب کرکٹ کے ہیروز کا نام لیا جائے گا ہنیف محمد اس فیرست میں سب سے اوپر ہوں گے جنوری 1958 میں پاکستان کے مایاناز بلے باز ہنیف محمد نے پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین اننگز کھیلنے کا احساس حاصل کیا وہ مسلسل 16 گھنٹے کریس پر موجود رہے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا دسمبر 1907 میں پاکستان کی پرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر روانہ ہوئی جہاں 17 جنوری 1958 کو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 589 رنز بنائے اس کے جواب میں پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں فالو آن کا شکار ہو کر صرف 106 کے دور پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کو اننگز کی شکر سے بچنے کے لیے 473 رنز درکار تھے خیال تھا کہ ویسٹ انڈیز یہ میچ بڑی آسانی سے جیت جائے گا 20 جنوری 1958 کو دو بچ کر 37 منٹ پر حنیف محمد اور امتیاز احمد نے اننگز کا آغاز کیا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے حنیف محمد 23 جنوری تک قریش پر رہے انہوں نے 970 منٹ کی طویل اننگز کے لی اور 26 چوکوں کے مدد سے 337 رنز کی یادگار اننگز کے لی اس وقت عالمی ریکارڈ 364 رن تھا جو لین خچن نے کان کیا تھا انیف محمد صرف 28 رنز کی کمی سے یہ ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہے تاہم اس ریکارڈ سے قطع نظر انیف محمد کا 970 منٹ تک قریش پر رہنے کا ریکارڈ آج بھی ناقابل تسطیر ہے اس کے علاوہ پاکستان کا دوسری اننگز میں 657 رنز اور پہلی اور دوسری اننگز کے درمیان 551 رنز کے فرق کا ریکارڈ بھی آج تک دنیا کی کوئی ٹیم نہیں